چٹرال میں ایک ایسی بستی بھی ہے جہاں پانچ ہزار لوگ بستے ہیں مگر ابھی تک اس وادی کا سڑک نہیں وادی پرسان کا راستہ دنیا کا دوسرا خطرناک ترین سڑک شمار کیا جاتا ہے جہاں ابھی تک کئی لوگ مختلف حادثات میں جمپ بہاک ہو چکے ہیں ماری ٹیم پہلی بار اس خطرناک سڑک پر سفر کرتی ہوئے اس وادی تک پہنچے ان لوگوں کی کیا مشکلات ہیں مزید دیکھتی ہیں گل حماد فارو کی کیس رپورٹ میں ویشت و چٹرال کے دونوں زلوں میں سڑکوں کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں مگر لوے چٹرال ٹاؤن سے 45 کلومیٹر کی فاصلے پر ایک ایسی وادی بھی ہے جو ابھی تک حکام کی نظروں سے اوجل ہے وادی پرسن پانچ ہزار عبادی پر مشتمل ایک خوبصورت علاقہ ہے مگر ابھی تک یہاں سرکار نے سڑک نہیں بنایا ہے یہ لوگ پہلے دریا کے کنارے پیدل جائے کرتے تھے کیونکہ راستہ نہیں تھا اور سب سے بڑی رکاوٹ ایک پہاڑی تھی بعد میں ایک غیر سرکار ادارے نے اس پہاڑی میں سرنگ نکالتے ہوئے کچھا راستہ بنایا اس سڑک کے ایک طرف سنگلاک پہاڑ تو دوسری طرف ہزاروں فٹ نیچے گہرے کائی اور دریا بھیتا ہے مقامی لوگوں کا کہنے ہے کہ اس سڑک میں ابھی تک مختلف حادثات میں 45 لوگ جنبہ حق جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں ہماری ٹیم نے پہلی بار اس خطرناک سڑک پر سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچا جہاں علاقے کے لوگوں نے شکایت کے امبار لگا دیئے میں سب سے پہلے ملے والوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ مشکل روڈ سے اپنے گریہ پرسان کی روڈ تک پہنچایا اس کے علاوہ ہمارا روڈ کے لیے جو کام حکمات نے کیا ہے انجیوز نے کیا ہے یہ انجیوز کا کیا ہوا روڈ ہے ابھی تک حکمات کی طرف سے ہمیں اور اس روڈ میں کوئی کام نہیں ہوا ہے ابھی ہم حکمات سے آپیل ہے کہ ہمارے یہ مشکل روڈ میں ہمارے ساتھ مدد کریں مقامی لوگ سبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلک کو جل سے جل تعمیر کریں اور اس کے کنارے دریا کی جانب حفاظتی دیوار بھی بنایا جائے تاکہ یہ لوگ مزید حدثات سے بچ سکیں واضح پرسان کی اس خطرناک سلک میں جو سرنگ نظر آتا ہے اس کو ایک غیر سرکاری دارے نے بنایا ہے اس سلک بھی ابھی تک پندر لوگ جام حق ہو چکے ہیں جانکہ پچیز زہمی ہوئے ہیں پانچ ہزار کی عبادی صوبائی اور رفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بنیادی حق یعنی سلک دیا جائے تاکہ مزید حدثات سے بچ سکیں اہوزادہ گلہمات فاروقی چطرال